اسلام علیکم ناظرین چینل بیسک ٹو ایڈوانس انگلیش میں آپ کا مذبان سید یاسر عباس قازمی آج ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس سے پہلے کہ میں اپنے آج کے لیکچر آج کے موضوع کی طرف بڑھوں میری ریکویسٹ ہے ان تمام ویورز سے جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل پہ وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں تو مزید وقت ضائع کیے بنا چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی جانب ہمارا آج کا لیکچر جو لیکچر نمبر 37 ہے بیسٹ ہوگا ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس کے why we can change imperative sentences into passive voice تو آج ہم اس میں بات کریں گے imperative sentences کی imperative sentences کی کیا ہوتے ہیں ان کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے اور کیوں ان کو change کیا جاتا ہے اس کی سٹرکچر کیا ہوگی یعنی rules of for imperative sentences پھر آخر پہ اس کے دیکھیں گے ہم examples of imperative sentences نمبر فورت پیام دیکھیں گے آج list of models for present and future tense there are examples of present tense simple negative positive interrogative and negative interrogative sentence there examples of past tense simple negative positive interrogative and negative interrogative sentence اور سب سے اہم چیز کہ how we will change the sentence belong to wh words into passive voice یعنی who what why and how والے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو ہم کیسے passive voice میں تبدیل کریں گے why we can change imperative sentences into passive voice ہم حکمیاں یا امتنائی جملوں کو کیوں اور کیسے تبدیل کر سکتے ہیں imperative sentences کیا ہے a mode that expresses an attention to influence the listener's behavior ہم یوں بھی کہ سکتے ہیں a sentence which express command or request or advise or advice to call is called imperative sentences imperative sentences کون سے sentences ہیں تاقیدی ناتق لازمی عمریہ حکمیہ یا امتنائیہ ایسا جملہ یا قلبہ جس میں کسی حکم یا درخواست کا اظہار کیا جائے پار پار اگزمپل اپندر اور دروازہ کھول دو برینگ دی چائے لاؤ شٹ یور ماؤت اپنا موں بند کرو ان جملوں کو اس لیے تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ اس میں شہانہ یا بادشاہ ہوں کے طرز کی گفت گرو کی جائے جیسے وہ اپنے دور میں کیا کرتے تھے اس طرز بیان کو اختیار کرنے سے جملے میں کسی بھی قسم کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا بلکہ اس میں ایک نئے احساس جس کو شہانہ انداز یا بادشاہوں والا انداز کہا جا سکتا ہے کا عکس نظر آتا ہے اب اس کے اس میں axillary word be will use after the object بی کا ہم استعمال کریں گے object کے بعد اور the word lit will be added in beginning of sentence lit کو ہم sentence کے شروع میں لکھیں گے اور اس میں بھی third form of word استعمال ہو گی rule اس کا یہ تھا اور اس کی structure جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ ہی ہے ہم اس کو discuss کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ why we will use the word let to hum let کا ہی استعمال کیوں کرتے ہیں ہم کسی اور چیز کا استعمال کیوں نہیں کرتے کسی اور word کا استعمال کیوں نہیں کرتے to because we don't اب یہ causative verb ہے verb کی آپ نے اقسام پڑھی ہوگی جو آپ میرے چینل کی پلی لسٹ میں جا کے وہاں سے causative verb کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کون سے verb ہوتے ہیں تو یہاں انشارٹ کچھ یوں کہہ سکتا ہوں کہ let اس لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ امتنائیہ agent نہیں ہوتا ہم اس لئے اس کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان جملوں میں agent نہیں پایا جاتا جس کی وجہ سے ہم اس خاص لفظ کا استعمال کرتے ہیں اس کی structure کچھ یوں ہے object plus be verb plus third form of verb plus by plus agent object جو subject کی جگہ استعمال ہوگا اور be verb اس میں ہمیشہ be form ہے اب examples of imperative sentences کی طرف چلتے ہیں تو ہم active voice اس کا دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا تو active voice ہے kill the snake سام کو مارو یا مار دو سام کو مارو یا مار دو اس کا passive voice ہوگا let the snake be killed اب ہم نے let جو کی پچھتی سلائیڈ میں ہم نے پڑا تھا کہ اس میں چونکہ kill the snake میں agent نہیں ہے تو ہم اس کو causative verb بھی ہے اور agent کی جگہ ہم اس کو استعمال کریں گے the snake اس میں object ہے جو کہ let کے بعد آیا اور be جو کہ اس کی be verb ہے اس کا ہم استعمال کرنے اور kill کی تھرڈ فارم ہم نے killed استعمال کرنی ہے let the snake be killed سام کو مار دیا جائے open the door دروازہ کھولو let the door be opened دروازہ بند کر دیا جائے sorry دروازہ کھول دیا جائے shut your mouth اپنا مو بند کرو let your mouth be shut اپنا مو بند کر دیا جائے یا مو بند کر دیا جائے bring the tea چائے لاؤ let the tea be brought چائے لائی جائے اب یہاں آپ نے دیکھا کہ ہم نے let اور b کا استعمال کیا let جن جملوں میں حکم یا درخواست دی جاری ہو ان کے start میں یعنی object سے پہلے object سے مراد ہمارا subject ہے object سے مراد ہمارا subject ہے جو acting subject ہو گا جو acting subject ہے اس سے پہلے ہم نے let استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے be verb استعمال کرنا ہے اور آخر میں ہم نے third form of verb جو action verb ہے اس کے میں تیسری حالت استعمال کرنی ہے اب دیکھتے ہیں ان models verb کو ان کی list کو present future کے ساتھ ہیں یا past کے ساتھ ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کون سی model verbs ہیں جو present یا future کے ساتھ attached ہیں جن میں سب سے پہلے can may might should must or to جسی طرح list of past model verbs ہے may have might have should have must have or have to اب structure جو passive wise کی ہے وہ آپ سب کو یاد بھی ہے لیکن پھر ایک دفعہ دورا دیتا ہوں object جو کہ acting subject ہوتا ہے plus be verb plus third form of verb plus by plus agent اب be verb اس میں first form ہوگی تو be ہوگی second ہوگی تو was word ہوگی third ہوگی تو being اور fourth کے لیے being اور اس کی present causes کیا ہیں کہ اس میں is mr کا استعمال کیا جاتا ہے اب اس کی example دیکھتے ہیں example of present future model verb تو اس میں اگر ہم simple sentence بنائیں گے تو اس کا active voice can کے ساتھ کچھ یوں ہوگا she can play a violent اب اس کا passive کچھ یوں ہوگا violent can be played by her a violent چونکہ یہاں پہ object تھا جو کہ اب یہاں acting subject ہو گیا اور can چونکہ ہم اس میں model verb can پڑھ رہے ہیں تو can کے ساتھ ب کا اضافہ کرنا کیونکہ first form کا استعمال کیا گیا ہے play first form ہے تو first form کے ساتھ ہم نے b کا استعمال کرنا ہے اور play چونکہ first form ہے تو اس کی third form ہم نے ہمیشہ لکھنی ہے تو وہ ہوگی played اور آخر پہ وہ by اور agent her اسی درہ اگر ہمارے پاس model verb میں ہو تو active voice کچھ یوں ہو گا I may buy the computer I may buy the computer اور اس کا پیس ہوگا The computer may be bought by me The computer may be bought by me اسی درہ اگر اس might model verb ہو تو اس کا ہو گا guest might play the chess اور اگر اس کو passive میں بنائیں گی تو کچھ یوں ہوگا The chess might be played by guests should کے ساتھ active voice یوں ہوگا student should study all the lesson یا student should study all lessons اور passive voice ہوگا all lessons should be studied by student must کے saath active kush یوں ہوگا you must learn the test taking strategies the test taking strategies must be learned by you اور اوڈ to کے saath active voice ہوگا they ought to take the examination or passive voice ہوگا the examination ought to be taken by them یہاں ہم نے دیکھا کہ can may might should must اور ought to کا استعمال active voice میں جو agent تھا اس کے بات کیا گیا اور جبکہ passive voice میں جو کہ یہاں پہ object جو acting subject ہے اس کے بعد کیا گیا ہم اس کا negative بناتے ہیں تو اس کی structure کچھ یوں ہوگی can اگر active voice ہوگا تو اس کے لئے کچھ یوں ہوگا she can play a violin passive voice میں لکھیں گے violin cannot be played by her make کے ساتھ ہم لکھیں گے I may buy the computer I may buy the computer اس کا passive ہوگا the computer may not be bought by me might کے ساتھ guest might play the chess the chess might not be played by guests should کساتھ student should study all the lesson all lessons should not be studied by student must کساتھ you must learn the test taking strategies passive ہوگا the test taking strategies must not be learned by you or to active ہوگا they ought to take the examination the examination or to not be taken by them اس کے ساتھ اگر ہم اس کو positive interrogative دیکھیں تو کچھ active وائس اس کا یوں ہوگا can کے ساتھ she can play a violin اور passive وائس میں can violin be played by her میں کو active میں کچھ یوں لکھیں گے I may boy the computer passive ہوگا may the computer be bought by me might active ہوگا guests might play the chess اور passive ہوگا might the chess be played by guests اور should کے ساتھ ہوگا student should study all lessons and passive ہوگا should all lessons be studied by students question mark or must کے ساتھ active ہوگا you must learn the test taking strategies or passive ہوگا must the test taking strategies be learned by you or ought to active ہوگا they ought to take the examination to be taken by them question mark interrogative sentence banayenge تو murder works کے ساتھ active voice کچ یوں ہوگا she can play a violin passive may can violin not be played by her may کے liye active ہوگا I may buy the computer passive ہوگا may the computer not be bought by me question mark might کے liye active ہوگا guests might play the chess passive ہوگا might the chess not be played by guests should کے liye active ہوگا students should study or listen or passive hoگa should all lessons not be studied by students must ke saath active hoگa you must learn the test taking strategies or passive hoگa must the test taking strategies not be learned by you must the test taking strategies not be learned by you question mark or ought to ke liye hoga they ought to take the examination passive hoga ought to the examination not be taken by them joh present future models or past models hem ne pard thay on main pela may have joh ke past ka hai to ager hem is go active me dekhi to kush yun hoga you may have availed the opportunity you may have availed the opportunity is passive vice hoga the opportunity may have been availed by you the opportunity may have been availed by you entire is an kohi perishan hi ki zhrud nai na ko is me retention lenie hai just aap ne models work ko dhekna hai or is ke baad aap structure ko dhekna hai ab ya ha aap nai dhekha ke hum nai have ke foran baad been ka izaafah ki ha chun ke baad past ki hai to past me have have ka istamal ho hai joh perfect hai or perfect joh third farm ke saath istamal kiya jata hai tb ha ha be been ka istamal ki ha 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 active voice ہوگا he might have eaten meal passive ہوگا meal might have been eaten by him اور اسی جارہ اگر ہم should have کا استعمال کرتے ہیں تو active ہوگا you should have studied the book you should have studied the book passive ہوگا the book should have been studied by you اور must have کو دیکھیں تو he must have started job job must have been started by you اور to have you ought to have helped him you ought to help you ought to have helped him اور پیسہ بنے گا he ought to have been helped by you اسی طرح اگر ہم اس کا negative بناتے ہیں past model verb کا negative تو کچھ یوں ہوگا may have کے ساتھ active voice ہوگا you may have availed the opportunity passive بنے گا the opportunity may have not been availed by you may have کے ساتھ he might have been sorry he might have eaten meal اس کا پیسہ بنے گا meal might have not been eaten by him meal might have not been eaten by him should have کے ساتھ you should have studied the book پیسہ ہوگا the book should have not been studied by you the book should have not been studied by you must have کے لئے active ہوگا the must he must have started job پیسہ ہوگا job must have not been started by you پیسہ ہوگا ought to have کے لئے پیسہ ہوگا you ought to have helped him پیسہ ہوگا he ought to have not been helped by you he he ought to have not been helped by you اسی طرح اگر ہم اس کا negative interrogative sorry positive interrogative اگر sentences کا بناتے ہیں تو کچھ یوں ہوگا may have کے ساتھ active میں you may have availed the opportunity پیسہ ہوگا may the opportunity have been availed by you might have کے لئے he might have eaten meal might meal have been eaten by him question mark should have you should have studied the book should the book have been studied by you must have he must have started job must job have been started by you ought to have you ought to have helped him ought to have been helped by you تو یہاں ہم نے دیکھا کہ may might ought to ان کو ہم نے فکرے کے سٹارٹ میں رکھا اور rest of جو تھا ہمارے پاس یعنی have اس کو ہم نے جو ہمارا ایکٹنگ سبجیک تھا اس کے بعد رکھا تو ہمارا انٹراغٹیو بن گئے اب یہاں اس کا نیگٹیو انٹراغٹیو ہے may have کے ساتھ you may have availed opportunity passive بنے گا may the opportunity have not been availed by you may have sorry might have کے ساتھ ہوگا he might have eaten meal might meal have not been eaten by him question mark should have کے ساتھ you should have studied the book you should study you should have studied the book to passive ہوگا should the book have not been studied by you must have کے لئے active ہوگا he must have started job or passive ہوگا must have job have not been started by you or to کے لئے you or to have helped him or to he have not been helped by you or to he have not been helped by you killed the snake who has killed the snake by whom has the snake been killed اب یہاں ہم نے by whom کو start میں رکھنا ہے کیونکہ سوال who کا ہے تو who کی جگہ ہم نے یہاں پہ by whom لکھنا ہے has ہی رہے گا اور جو subject ہمارا یعنی object جو acting subject ہے اس کو ہم نے has کے فوراں بعد رکھ دیا bean چونکہ ہم نے یہاں پہ third form of verb استعمال کرنی ہے کیونکہ has ہے تو اس میں ہم نے bean کا اضافہ کیا killed چونکہ action verb تیسری حالت ہم نے استعمال کرنی ہے میشہ پیسپ میں تو اس ورمولے کو follow کر دوئے ہم نے اس میں تیسری حالت جو کہ killed ہے وہی لکھ دی اور آخر میں ہم نے question mark رکھ دیا next is you who will bell the cat یعنی بلی کے گلے میں گھنٹی کون بانے گا تو اس کی انگلیش ہوگی who will bell the cat by whom will the cat been belled who invited you by whom were you invited who did it by whom was it done who will have submitted the assignment by whom will the assignment have been submitted who is making noise who is making noise by whom is a noise being امید کرتا ہوں کہ میرے آج کے لیکچر کے دوران کی گئیں تمام باتیں آپ تک بطری کے احسن پہنچ چکی ہوں گی اور آپ ان کو ڈیلی روٹین میں پریکٹس کریں گے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں گے موسیقی